السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز صلوات علیہ وآلہ بات بیان لیسو دین ان آپ کو قصیدے سے مطالق سرگرمی دی گئی ہے قصیدے سے مطالق ہم مختصر سی معلومات حاصل کرتے ہیں اس کے بعد غالب کا قصیدہ آپ کو دیا گیا ہے اس کا آپ کو مطالق کرنا ہے اور سرگرمی آل کرنی ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں قصیدے کے بارے میں تو پیارے بچوں درجل نظم اردو شائری کہ ایک مقبول ترین سنف ہے جسے ہم قصیدہ کہتے ہیں یعنی جو ہم یہ نظم پڑھنے جا رہے ہیں یہ قصیدہ ہے اصل میں تو یہ جو قصیدہ ہے یہ اردو کے مقبول ترین سنف ہے بہت زیادہ اس کو پسند کیا جاتا ہے بہت مشہور سنف ہے یہ جسے ہم قصیدہ کہتے ہیں قصیدہ اردو شاعری کی ایک مقبول ترین سنف رہا ہے ماضی میں اس کو بہت اہمیت حاصل تھی آج کے دور میں قصیدہ کا اتنا زیادہ رواج نہیں ہے لیکن جب بادشاہ یا نواب وزیر ہوا کرتے تھے تو ان کے زبانے میں ان کی تعریف بیان کرنے کے لیے قصیدہ کا بہت استعمال ہوتا تھا تو قصیدہ کے معنی کیا ہوتا ہے مقصود ارادہ یعنی جس چیز کا ارادہ کیا جائے اسے کہتے ہیں قصیدہ تو قصیدہ کیوں کہا جاتا ہے اس لئے کہ شاعر اس کو لکھتے ہو اس کا کچھ خاص مقصد اور ارادہ ہوتا ہے یعنی بادشاہ یا نواب سے کوئی انعام حاصل کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے قدیم زمانے میں شاعر کسی نواب امیر یا بادشاہ کی خوب بڑا چڑھا کر تعریف و توصیف کرتا تھا شاعر کا مقصد نواب یا بادشاہ سے انعام و اکرام حاصل کرنا ہوتا تھا اپنے مقصد کی وجہ سے قصیدہ ایک موضوعی سندھ ہے یعنی چونکہ اس میں مقصد شامل ہے بادشاہ یا نواب کی تعریف کرنے سے انعام حاصل کرنا ایک مقصد اس میں ہے اس لئے اس کا ایک موضوع بھی ہے جیسے غزل میں ہر شعر آزاد ہوتا ہے ویسا معاملہ نہیں بلکہ اس کا موضوع ہوتا ہے اور شاعر کسی نہ کسی کی اس میں تعریف بیان کر رہا ہوتا ہے اور اس کے اشار بھی مسلسل ہوتے ہیں مطلب غزل کی طرح ہر شعر آزاد اور امکمل نہیں ہوتا بلکہ کسی کی تعریف میں وہ تسلسل کے ساتھ تعریف بیان کرتا ہے شاید لیکن اس کی مقصود حیات بھی اہمیت رکھتی ہے اس کی جو شکل ہے یہ بھی بہت اہمیت کے حامل ہے غزل ہی کی طرح اس کی شکل ہوتی ہے پہلا شعر مطلب کہلاتا ہے اور باقی جس طرح غزل میں دوسرے شعر میں جس طرح دوسرے تسلسل شعر میں یعنی آخر تک اس میں دوسرے مسلے میں قافیہ ہوتا ہے اسی طرح قصیدے میں بھی ہوتا ہے اس کا پہلا شعر مطلب کہلاتا ہے قصیدے کا پہلا شر مطلع کہلاتا ہے اور بعد کے اشار میں غزل کی طرح مطلع کے قافیوں کی پابندی کی جاتی ہے اس طرح سے مختصر معلومات ہے اب اس کے اجزاء بھی دیئے گئے ہیں آپ یہ ذہن میں رکھ لیں تجبیب گریز مدہ اور عرض مدہ یا حسن طلب یہ چار اس کے اجزاء ہیں تو تجبیب میں کیا ہوتا ہے تمہیدی اشار ہوتے ہیں یہ شاعر تمہید بانتا ہے اس میں زمانے کے حالات موسم کے حالات یا خود اپنے بارے میں شاعر کچھ اشار کہتا ہے تو یہ تجبیب ہوتی تمہیدی اشار ہوتے ہیں اس کے بعد گریز کا مرحلہ آتا ہے تو گریز میں کیا ہوتا ہے شاعر گریز میں یہ کرتا ہے کہ وہ جو تمہیدی اس نے اشار کہے ہیں اس سے ہٹ کر اب وہ تعریف کی طرف آتا ہے تو وہ اسی لئے اس کو گریز کہا جاتا ہے کہ اب وہ پہلے ٹاپک سے گریز کر کے اب وہ تعریف کی طرف آتا ہے اس لئے اسے گریز کہا جاتا ہے تو گریز کے وہ چنہ شار کہتا ہے اس میں مطلع بھی کہہ سکتا ہے وہ یعنی تجبیب کے بعد پھر سے مطلع کہہ سکتا ہے گریز کے لئے اس کے بعد اصل موضوع پہ آتا ہے وہ جس کو ہم مدہ کہتے ہیں تعریف تو وہ خوب تعریف کرتا ہے بادشاہ یا نواب کی اور خاص حصہ اس کا یہی ہوتا ہے قصیدے کا اس کے بعد آخری جو حصہ ہوتا ہے اس میں شاعر ارض مدہ یعنی اس کی جو اس کا جو اصل مقصد ہے اس کو بیان کرتا ہے یا حسن طلب حسن طلب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھے انداز سے بادشاہ یا نواب کے سامنے اپنی ضرورت رکھتا ہے اور انعام و اکرام کی گویا درخواست کرتا ہے لیکن واضح طور پر نہیں کرتا اچھے انداز سے کرتا ہے تو اس کو ارض مدہ یا حسن طلب کہا جاتا ہے تو اس طرح یہ چار حصے ہیں قصیدے کے اب یہ سبدم دروازہِ خاور کھلا مہرِ عالم تاب کا منظر کھلا یہ آپ کو مکمل پڑھنا ہے اور اس کے بعد سرگرمیہ اس سے خلاصہ بھی دیا گیا ہے خلاصہ بھی آپ پڑھیں اس کے بعد ہم سرگرمیہ دیکھیں گے ایک مرد میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اس کی تشریح اگر کی جائے یا خلاصہ پہن گیا تو بہت زیادہ طویل ویڈیو ہو جائے گا اس لئے اسے پڑھ کے سنا دیتا ہوں سبدم دروازہِ خاور کھلا مہرِ عالم تاب کا منظر کھلا خسروِ انجم کے آیا صرف میں شب کتھا گنجینہِ گوہر کھلا ہینکا واقب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا ستھے گردوں پر پڑا تھا رات کو موتیوں کا ہر طرف زیور کھلا صبح آیا جانبِ مشرق نظر ایک نگارِ آتشینِ رخصر کھلا بز میں سلطانی ہوئی آراستہ کعبہِ امن و اماں کا در کھلا تاجِ ذرنی مہرِ تاباں سے سوا خسروِ آفاق کے مو پر کھلا شاہِ روشنگل بہادر شاہ کے ہے رازِ ہستی اس پہ سر تاثر کھلا وہ کے جس کی صورتِ تکوین میں مقصدِ نوحچرخ وحفتختر کھلا مجھ پہ فیضِ تربیت سے شاہ کے منصبِ مہرو مہو مہور کھلا باغِ مانا کی دکھاؤں گا بہار مشرقر شاہِ سخن گستر کھلا پھر ہوا مدھت ترازی کا خیال پھر مہو خرشید کا دفتر کھلا مد سے ممدو کی دیکھی شکو یا عرض سے ردبہِ جوہر کھلا مہر کاپا مہر کاپا چرخ چکر کھا گیا بادشاہ کا رایتِ لشکر کھلا بادشاہ کا نام لیتا ہے خطیب اب علوو پائے ممبر کھلا ملک کے وارث کو دیکھا خلق نے اب فرے بے تغللو سنجر کھلا ہو سکے کیا مدھاں ایک نام ہے دفترِ مدھے جہاں داور کھلا جانتا ہوں ہے خطے لوہِ ازل تم پہ خاقہ دنا ماور کھلا تم کرو صاحب قرآنی جب تلت حیدل اس میں روز و شب کا در کھلا یہ قصیدہ آپ دیکھ رہے ہیں غالب پہ قصیدہ اور کیسے الفاظ استعمال کی ہیں کسی طرح کی بھی استعمال کی ہیں انہوں نے اس کا خلاصہ آپ یہاں دیکھیں گے اور اس کے بعد خلاصہ دیکھنے کے بعد آپ سرگرمیوں کی طرف ہم چلتے ہیں دیکھتے ہیں پہلی سرگرمی آپ کو دی گئی ہے کہ دنرات کا چکر جب تک چلتا رہے گا بادشاہ حکمرانی کرتے رہیں گے اس مفہوم والا شعر لکھی ہے تو آخری کا آخر کا جو شعر ہے تم کرو صاحب قرآنی جب تلت حیطلس میں روز و شب کا در کھلا اس میں یہ بات شاعر نے بیان کی تو آپ کو وہ شعر یہاں لکھنا ہے آخری شعر اس کے بعد ہے سورج کے کانپنے اور آسمان کے چکرانی کی وجہ لکھی دیکھئے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں مہر کاپا چرخ چکر کھا گیا تو وجہ کیا تھی بادشاہ کا رایت لشکر کھلا کہ جب بادشاہ کے لشکر کا جھنڈا کھلا تو اس کو دیکھ کر سورج پر اور آسمان پر ایسی حیبت تاری ہوئی لگا اور آسمان کو چکر آ گیا تو اس طرح سے آپ کو لکھنا ہے اس کے بعد آپ کو جوڑیاں لگانی دیکھئے ستھے گردوں تو ستھے گردوں پر کیا پڑا ہوگا تھا موتیوں کا زیور تو موتیوں کا زیور آ جائے گا تاجِ ذرنی وہ مہرِ تابع اس کے ساتھ آئے گا اور کوا کی بازیگر جانبِ مشرق نگارِ آتیشی روح یہ آئے گا اس کے بعد قصیدے کے اجزائے ترکیب اب آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر ویبخہ کا لکھا ہوا ہے اوپر لیکن ویبخہ کا نہیں ہے یہاں کچھ دیا ہوا ہی نہیں ہے تو آپ سیدھے سیدھے کیا کریں کہ یہ چاروں اجزائے ترکیبی کے نام یہاں لکھ دیں پہلے میں لکھیں تجبیب دوسرا لکھیں گریز تیسرا لکھیں مدہ اور چوتھا لکھیں عرضِ مدعا حسنِ طلب اس طرح سے اب اس میں آپ کو جمالِ فکر اس میں آپ کو صبح آیا جانبِ مشرق نظر ایک نگارِ آتشی رخصر کھلا اس میں جو خوبصورتی بیان کی ہے شاعر نے فکر کی اسے اجاگر کیجئے اب اس میں شاعر نے بڑے خوبصورتی سے سورج کے طلوع ہونے کے منظر کو بیان کیا ہے اور یہ کہا کہ جب صبح ہوئی تو مشرق کی سمت میں ایک آگ کی طرح صورت رکھنے والی ہستی جائے وہ اپنے سر کو کھلا کر کے وہ سب کو نظر آئے کیا مطلب مطلب یہ کہ جب سورج نکلتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اپنا سر کھول کے اور بالکل آگ کی شکل کا لال رنگ کا ہوتا ہے اور وہ طلوع تو ہو رہا ہوتا ہے تو اسی منظر کو شاعر نے یہ بیان کیا ہے اور کس خوبصورتی سے بیان کیا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کسی شاعر نے سورج کو ایک انسان بنا دیا ایک ہستی اور ایک کردار بنا دیا اس کو اور گویا ہے یہ بتانے کی کوشش کی کہ جس طرح سے آگ کی طرح لال رنگ کی ایک شخص وہ اپنے سر کو کھول کر مشرق کی سمت میں نظر آیا تو بہت خوبصورتی کے ساتھ شاعر نے اس کو ایک پیکر عطا کیا سورج کو اور اس کی اس کے لال رنگ کو اور اس کے سر کھلا ہونے کو بیان کیا اور اس سے مقصد یہ ہے کہ صبح کے وقت سورج طلوع ہوا یہ بیان کرنا شاعر چاہ رہا ہے تو اس طرح آپ کو اس میں جو جمع علی فکر پائی جارہی جو خوبصورت فکر پائی جارہی اس کو آپ کو بیان کرنا ہے اس کے بعد آپ کو قصیدے سے سنت مبالکے والے کوئی دو شعر لکھئے بہت سارے اشارہ ہیں اس میں آپ دو لکھ سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر یہی شعر کے مہر کاپا چرخ چکر کھا گیا بادشاہ کا رایت لشکر کھلا یہ آپ لکھ سکتے ہیں پھر یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ وہ کی جس کی صورت تقوید میں مقصد نوچرخ وافتختر کھلا تو اس میں بھی بہت زیادہ مبالغہ استعمال کیا شاعر نے تو یہ سب آپ لکھیں گے دو شعر آپ لکھ لیجئے اس کے بعد آپ کو جو سرگرمی دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ کی مدی سے بہدر شاہ زفر کے تاریخی حالات معلوم کیجئے تو آپ کیا کریں صرف بہدر شاہ زفر ٹائپ کریں گوگل پہ آخری مغلب آشاہ بہدر شاہ زفر جب آپ اردو میں ٹائپ کریں گے تو ان کے حالات زندگی سے متعلق آپ کو وہاں معلومات ملے گی ویکی پیڈیا یا آزاد دائرہ تلماریف اس طرح لکھا رہے گا آپ اس کو کلک کریں گے تو ان کے بارے میں مختصر آپ کو اس طرح آپ ڈالیں تو اس میں بھی آپ کو سرچ کریں گے تو آپ کو بہت سے مضامین ملیں گے آپ اس سے اس جواب کو نوٹ کریں اب آپ کو یہاں کیا کرنا ہے قصیدے کی تاریخ بیان کیجئے دیکھئے آپ قصیدے کی تاریخ بیان کیجئے آپ کو یہاں پر جو قصیدے کے بارے میں معلومات دی گئی ہے آپ اس کا استعمال کریں اور اس کی تاریخ بیان کریں جیسے لفظ قصیدے کے معنی مقصود ارادہ ہیں یعنی قصیدہ لکھتا ہے ایک شاعر کا کچھ خاص مقصود اور یہ پورا یہاں سے لے کر آپ آخر تک لکھ سکتے ہیں اس کی تاریخ میں اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ کو پوچھا گیا ہے کہ قصیدے کے اغراض و مقاصد پر روشنی رہ لیئے اس کا کیا مقصد ہوتا تھا تو قصیدے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ بادشاہ نواب یا کسی بذرگ کی تاریخ بیان کرنا یہ اس کا مقصد ہے اس کے اور بادشاہ سے یا نواب سے انعام و اکرام حاصل کرنا یہ قصیدے کا مقصد ہوا کرتا تھا قصیدے میں قصیدے میں سے اپنی پسند کے منتخب اشار لکھئے اب آپ کو صرف کیا کرنا ہے آپ کو جو اچھے اشار لگ رہے ہیں اس میں سے آپ وہ لکھ لیں جو بھی آپ کو پسند ہو وہ آپ لکھ لیں بس صرف آپ کو اشار لکھنا ہے تو آپ پہلے پڑھ لیں قصیدہ آپ کو جو اچھے لگ رہے ہوں وہ اشار ہیں آپ یہاں لکھ لیں اور اس میں کوئی قید بھی نہیں ہے کہ کتنے اشار لکھیں دو تین چار پانچ جو بھی آپ لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں اس کے بعد قولی قطب شاہ کے لکھے قصیدے تلاش کر کے پڑھئے آپ اس کو تلاش کرنے کے لئے آپ پھر گوگل میں ٹائپ کریں گے قولی قطب شاہ کے قصیدے اور قولی قطب شاہ کے قصیدے آپ ٹائپ کریں گے تو آپ کو ان کے قصیدے آپ کو ملیں گے آپ کو صرف ان کو پڑھنا ہے لکھنا نہیں ہے تو آپ مطالعہ کی غرض سے قولی قطب شاہ کے قصیدے پڑھ سکتے ہیں گوگل گوگل پہ جا کے امید ہے آپ کو یہ سرگرمی سمیمیہی ہوگی بہت بہت شکریہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ